اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے احتلام کے بارے میں یعنی نائٹ فال کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے احتلام کیا ہوتا ہے احتلام کی وجوہات کیا ہے کسرت احتلام کے نقصانات کیا ہے اور اس کا آسان ٹریٹمنٹ کیا ہے اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں اب احتلام کیا تھا احتلام بسیکلی نین کی حالت میں خواب کی صورت میں یا بغیر خواب کے منی کا خارج ہو جانا ہے بسچارج ہو جانا ہے انزال ہو جانا ہے اب یہ ایک قدرتی عمل ہے آٹھ دن بعد دس دن بعد پندہ دن بعد یہ پروسس ہونا ایک قدرتی عمل ہے صحت کی علامت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اگر یہ عمل بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے دو دن بعد تین دن بعد اور بعض اوقات ایک رات میں دو دو بعد تین تین بار ہو رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بیماری ہے اور اس کے علاج کی طرف ہمیں جانا چاہیے اب اگر اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں تو وجوہات میں سب سے پہلے ذکاوتے ہی اس کا مسئلہ ہے وہ مریض وہ نوجوان جو ذکاوتے ہی اس کا شکار ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ذکاوتے ہی اس مطلب ذرا سی تحریک ملنے سے ہی دس چارج ہو جانا ہے اب دوسری بات وہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو زیادہ دیر تک سیکشل ایکٹیوٹی سے دور رہی ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر خواہش ہوتی لیکن وہ اپنی خواہش کو سپریس کرتے رہتے ہیں جس کے انتیجے میں احتلام کا انا ایک قدرتی عمل بن جاتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ایسی گزائیں استعمال کرتے ہیں جو جنسی تحریک کو بڑھاتی ہیں منی کو زیادہ کرتی ہیں منی کی تحریک منی کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہے وہ بھی کسرت ہے احتلام کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ لیک آف ایکسرسائز گزا زیادہ کیلریز والی استعمال کرنا اس کے انتیجے میں فیزیکل ایکٹیویٹی اس لیزا کو برن کم کرنا یہ بھی کسرت احتلام کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بھی وغضہ بن سکتی ہے اب اس کے نقصانات کی بات کریں نقصانات میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ بار بار احتلام ہونے کی وجہ سے جو جراسیم ہوتے ہیں سپرمز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان کی کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کے انتیجے میں انسان باپ بننے کی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئک ڈسچارج صورت انزال کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جو ٹائمنگ شائمنگ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جگر میدے کی کمزوری ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے چہرے پر پلاہ ہٹانے شروع ہو جاتی ہے سستی لاغری کمزوری تھکاوت یہ تمام علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا علاج انتہائی اسان ہے لیکن علاج سے پہلے چند ایک ہدایات ہیں جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ تیز نمک میں مسالہ جات تلی ہوئی چیزیں اور ہیوی قسم کی گزائیں جو زیادہ نرجی پیدا کرتی ہیں زیادہ جنسی تحریک پیدا کرتی ہیں ان کو کھانا پینا ترک کر دیں تیز نمک میں مسالہ جات تباکو نوشی شراب نوشی اس اس طرح کی جو اقدات ہیں ان کو ترک کر دیں قتم کر دیں سادہ گزائیں کھائیں سلات کھائیں سبزیاں کھائیں ایسے فروٹس نہ کھائیں جن میں زیادہ کیلریز ہوتے زیادہ نرجی ہوتے ہیں دودھ کو فی الوقت بند کر دیں اور دودھ سے بنیوئی گزائیں وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیں ہلکی پھلکی گزائیں اور خاص کر کے جو رات کا کھانا ہے وہ بالکل لائٹ لینا ہے لائٹ کھانا لینا سونے سے تقریباً دو ڈائی گھنٹیں پہلے استعمال کر لیں اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں نسخہ سکرین پر لکھا ہوا رہا ہے انتہائی آسان نسخہ چار چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے کشنیز خوشک ہے گون کیکر ہے اجوائن خراسانی ہے اور کافور ہے یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے لینے دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کشنیز خوشک ہے گون کیکر ہے اور اجوائن خراسانی ہے کافور ہے یہ چار چیزیں ہیں انتہائی آسانی سے دستیاب ہیں برابر وزن میں لے لیں اور اس کو باریک پورڈر کر دیں اگر تو آپ اس کو ایسی کھا سکتے ہیں تو اس کا ایک چوتھائی چمچ استعمال کرنا ہے کھانے والا ایک چوتھائی چمچ اور ٹی سپون جو سب سے چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ آدھا استعمال کرنا ہے صبح شام سادھے پانی کے ساتھ اگر کھانے میں دکت ہے تو آپ اس کا جو کیپسل خالی کیپسل میڈیکل سٹور سے ہاں مل جاتے ہیں پانچ سو ایم جی والے وہ آپ لے لیں اور ان کو زیادہ بار لیں اچھے سے بار لیں ایک کیپسل صبح ایک کیپسل شام استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ سے کسرت احتلام کا مسئلہ مہشہ مہشہ کے لیے کرتم ہو جائے اب اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جو کسرت احتلام کی وجہ سے جن کی منی پتلی ہو جاتی ہے اب وہ لوگ نیچے سب سے چھوٹا میں ایک لنک دیا ہے منی کو گاڑا کرنے والا اس کو دیکھیں اس کے اوپر نسکہ وہ بھی استعمال کر سکتے انشاءاللہ تعالیٰ سے جو منی کے پتلے ہونے کا جو علاج ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو پہلے سے یہ نسکہ استعمال کر کے صحت مان اور اپنے آپ کو توانا فیل کریں گے